اسلام علیکم ویرز ایم محمد ابراہیم آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر سکسٹین آلٹرنیٹنگ رنٹ ٹاپک ہے جی میٹل ڈیٹیکٹر ایک تو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹ پرنسپل آف میٹل ڈیٹیکٹر اور آپ نے اکثر یہ ابزرب کیا ہوگا کہ جو ہمارے سکول ہیں کالجز ہیں ہسپٹلز ہیں اب بینک ہے تو ان کے باہر جو بھی سکولٹی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جس سے وہ جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ آیا کسی کے پاس کوئی گن وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے انہیں کوئی تھریٹ تو نہیں ہے یا انہیں کوئی ڈینجر تو نہیں ہے کوئی مشکوک بندہ جو ہے وہ انٹر نہیں ہو رہا تو وہ اس کی تلاشی لیتے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر سے تو آج ہم دیکھیں گے میٹل ڈیٹیکٹر کا ورکنگ پرنسیپل کیا ہے لسی آسیلیٹر سے کیا مراد ہے اور ہمارے پاس جو میٹل ڈیٹیکٹر ہے اس کی کیا فردر اپلیکیشنز ہیں ٹھیک تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ میرے پاس سرکٹ ہے سوڈنٹ پور میٹل ڈیٹیکٹر جو آپ کی بک میں ڈائیگرام بننی ہوئی ہے اسے بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں بٹ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کنسیڈر کریں کہ یہ میرے پاس ایک کپیسٹر ہے اور اس کے ساتھ پیرل میں کیا لگاوا ہے انڈکٹر ٹھیک ہے جی اور اسے ہم کہتے ہیں لسی پیرلل سرکٹ یا لسی آسی لیٹر تو سب سے پہلے تو ہم ورکنگ سمجھتے ہیں لسی آسی لیٹر کی ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ جو کپیسٹر ہے اسے ایکسٹرنل سورس یا بیٹری سے کیا کر لیا جاتا ہے جی چارج جب یہ فلی چارج ہوتا ہے اس پلیٹ پر پولیٹیف کیو اس پر نیگٹیف کیو تو اب اس کپیسٹر نہیں ہونا ہے ڈسچارج ٹھیک تو جب یہ ڈسچارج ہوتا ہے تو کنگنیشنل کرنٹ جو ہے یہ ڈیریکشن ہوتی ہے ٹھیک اب کپیسٹر جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہا ہے تو چارج جو ہے وہ کس کی طرف جا رہے ہیں انڈکٹر کی طرف انڈکٹر بھی آنکھ کو پتا ہے کہ انرجی سٹوریڈ ڈیوائس ہے ہم نے یہ لسی پیرل سرکٹ میں بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تو یہ کیا کرتا ہے کہ اب یہ چارج کو سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے نا فارم آف مگنیٹک فیلڈ ٹھیک ہے اور جو ہی کپیسٹر ڈسچارج ہوتا ہے تو انڈکٹر کیا ہو جاتا ہے چارج اب انڈکٹر تو ہو گیا چارج کپیسٹر کیا ہے ڈسچارج تو اب ہمیں فردر بیٹری کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جو انڈکٹر ہے اس سے چارج آسیلیٹ کرتے ہیں انڈکٹر جو ہے یہ ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کپیسٹر دوبارہ جو ہے وہ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک تو جو اس کی پلیرٹی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے چینج ٹھیک ہے جی اب جو ہے یہ کنونیشنل کرنٹ کی ڈائریکشن ہوگی پہلے ادھر پھر اس طرح تو یہ چارجنگ ڈسچارجنگ کا پروسس جو ہے وہ ہمارے پاس چلتا رہتا ہے تو اس لئے ہم لسی پیرل سرکٹ کو کیا کہتے ہیں الیکٹریکل آسیلیٹر یا لسی آسیلیٹر یہ جسٹ لائی کا میس سپرنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے جی جو ٹو ورنڈ فرو اپنی مین پوزیشن پر ورک کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو میس سپرنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایسٹریم پوزیشن پر انرجی پوٹینچل انرجی ہوتی ہے میکسیمم بٹ جو سینٹر ہے اس میں کانیٹک انرجی میکسیمم ہوگی مین پوزیشن پر اور پھر انیدر ایسٹریم پر ہمارے پاس پوٹینچل انرجی کیا ہوتی ہے میکسیمم تو انرجی جو ہے وہ اسیلیٹ کرتی ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر چارجس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اسیلیٹ کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں لسی اسیلیٹر ٹھیک ہے جی تو کانسیڈر جی ہمارے پاس ایک کیا ہے جی لسی اسیلیٹر ہے ٹھیک ہے جی اسیلیٹر سرکٹ ہے جس کا نام ہے اسیلیٹر سرکٹ بی اور ادھر ہمارے پاس ایک اور oscillator circuit ہے جس کا نیم ہے A. ٹھیک. یہ ہمارے پاس ایک coil ہے جس کی inductance جو ہے وہ ہے LB کیونکہ یہ B circuit ہے capacitance C اور یہ additional circuit ہے for circuit B کے لئے. ٹھیک. Similarly یہاں پر جو ہمارے پاس inductor ہے اس کی inductance L A capacitor جو ہے اس کی capacitance C اور additional circuit for A. ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس external circuit ہے metal detector کے لئے اب students آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے ہمارے پاس یہ بیڈ فریکنسی amplifier ہے اور یہ ہمارے پاس ایک speaker ہے. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے. Initially in the absence of metal. جب یہاں پر کوئی gun نہیں ہے کوئی metal نہیں ہے. ٹھیک. تو یہاں پر جو LC circuit کی value ہے. ٹھیک ہے اور اس LC circuit کی جو value ہے وہ کیا ہوتی ہے same. ادھر بھی inductance same ہے. Capacitance same ہے ادھر بھی inductance same ہے. capacitance same ہے. تو mean کہ دونوں کی جو frequency ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. same. f a جو کس کے برابر ہے f b کے. تب in the absence of metal جب ہمارے پاس کوئی gun نہیں ہے کوئی metal object کوئی steel والا object جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک. جو f b minus f a کتنا ہے zero. beat frequency ڈیفرنسی zero ہے تو ہمیں کوئی beat سنائی نہیں دیتے ٹھیک ہے جی. بٹ جیسے ہی ہم اس LC parallel circuit کے قریب کوئی metal object لاتے ہیں like gun جو کہ steel کی بنی ہوئے تو ہوتا یہ ہے جیسے ہم اس کے قریب gun لاتے ہیں یہ تو inductor تھا LC oscillator میں ہم نے پڑھا کہ یہ magnetic energy store کرتا ہے جو ہی اس کے قریب ہم metal لائیں گے تو metal جو ہے وہ اس سے اپنی طرف magnetic field کو کیا کرے گا attract اس کی magnetic field کس طرف attract ہوگی towards the gun metal کی طرف تو جب اس کی طرف یہ attract ہوگی تو یہ جو ہمارے پاس L ہے اس کی value کیا ہوگی self inductance کی کام اس کی value میں کیا آئے گی coming in the presence of metal تو دیکھیں in presence of metal object جو L بھی ہے وہ کیا ہوگا decrease تو ہم نے relation پڑھا تھا rl circuit میں xl is equal to omega l تو xl ہوتا ہے جو 2 pi fl ٹھیک ہے اور ادھر دیکھیں اگر میرے پاس xl جو ہے وہ constant ہے inductive reactance reactance اس inductor کی بھی اور اس inductor کی بھی تو اس relation کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں f is inversely proportional to l یعنی کہ f b is inversely proportional to one over l b یعنی کہ جو ہمارے پاس self inductance ہے اس کا inverse relation ہے frequency کے ساتھ اب self inductance تو یہاں ہوئی ہے so don't come اگر یہ کم ہوئی ہے تو frequency کو کیا ہونا چاہیے increase تو یہ جو oscillator circuit b ہے اس کی frequency increase ہوگی جب f b کی frequency میں اب کیا آئے گا f b کی frequency میں آئے گا increase کیا آئے گا جی f b والی جو ہمارے پاس frequency ہے وہ تو increase ہوگی جب f v والی frequency increase ہوگی تو اب ہمارے پاس اس case میں oscillator circuit b میں f b کی value increase ہو رہی ہے کس سے as compared to oscillator circuit a تو ہمارے پاس job condition ہے وہ f b minus f a zero کے برابر نہیں ہوگی کیونکہ f b تو f a سے زیادہ ہے تو its mean کہ beats جو ہیں وہ produce ہوں گی تو ہم نے دیکھیں یہ فارمولہ بھی پڑھا تھا first year میں f b minus f a is equal to number of beats per second تو یہ ہمارے پاس beats frequency difference ہے تو جب ان دونوں کی frequency میں آئچ سے ہمیں ساؤنڈ جو ہے وہ alarming ٹھیک ہے جی ساؤنڈ جو اکسر metal detector میں بچتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں سنائی دے گا اور ہمیں پڑھا چل جائے گا کہ یہ جو ہے اس کے پاس کوئی بھی جو پرسن ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی metal object ہے یا gun ہے ٹھیک اور یاد رکھئے گا سوٹنڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی applications کے schools میں colleges میں banks میں hospital میں جتنا بھی ہمارے پاس سکورٹی purpose کے لیے institutes ہیں وہاں پر ہم کیا use کرتے ہیں metal detector اور metal detector کی مدد سے ہم جو ہیں جی buried metal objects کو بھی جو ہے وہ find کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ زبین کے ساتھ جو ہے metal detector لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ detect کر لیتا ہے کہ یہاں پر کوئی metal ہے تو وہ زبین کو خور کر وہاں سے جو بھی metal ہوتا ہے اسے نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سمپل سا concept metal detector کا اگر آپ کوئی question ہے تو کمیٹس میں ضرور discuss کیجئے گا stay blessed اللہ حافظ موسیقی